ارثوظیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من زوج کریمته من مبتدع فقد قطع رحمہ جو کسی بداتی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے اس نے قطع تعلق کی اس نے اس بیٹی کے ساتھ قطع تعلق کی اس نے اس بیٹی کے ساتھ قطع رحمی کی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انتهیت الی شعبہ فقال هذا عباد بن کسیر فاحزروه میں شعبہ کی پاسگیارو کینگی عباد بن کسیر اسے فاتشکرن عاصم بیان کرتے کن نأتی ابا عبد الرحمن السلمی ونحن غلمہ ایفاع فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غیر ابی الاحواص وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا قَالَ وَكَانَ شَقِيقًا هَذَا رَيَّرَى رَعْيَ الْخَوَارِجِ وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلْ عاصم کہتے ہیں کہ ہم عبد الرحمن السلمی ہم ابو عبد الرحمن السلمی کے پاس آئے ہم بچے تھے ومیں کہتے تھے کہ قصاص قصہ گو کے پاس مت بیٹھنا سوائے ابو الاحواص اور شقیق سے مت جانا کیونکہ اس کی رائے بھی خارجیوں کی رائے جیسے ہوگی ہے لَيْسَ بِأَبِي وَائِلْ ابو وائل شقیق نہیں وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا قَالَ وَكَانَ شَقِيقًا هَذَا يَرَى رَعْيَ الْخَوَارِجِ اور تم بچ کر ہے نا شقیق کی باتوں سے کیونکہ اس کی رائے بھی خارجیوں کی رائے جیسے بن جکی ہے وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلْ اور وہ شقیق جو ابو وائل نے یہاں یہ بات بیان کرنا ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ حجران کی دو قسمیں ہیں دینی طور پہ کس سے تعلق توڑنا اور دنیوی طور پہ کس سے تعلق توڑنا دونوں کے بارے میں آپ نے دلائل سنے ضوابط کیا ہے شرعی قواعد کیا ہے کہ کسی سے تعلق توڑا جائے تو کب اور کیسے علماء امت نے اس کے ضوابط کچھ بیان کی ہے انجم سے پہلا ضابط یہ ہے مراقبت اللہ تعالی فی الہجر مراقبت اللہ تعالی فی الہجران آپ کسی سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی کی مراقبت یہ پہلا اصول تقیو الدین ابو بکر بن محمد الشافعی بیان کرتے ہیں وَهُجْرَانُ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ فَوْقَ سَلَاسَتِ اَيَّامِ وَهَادَا إِذَا كَانَ الْهَجْرُ لِحُضُوضِ النَّفْسِ وَتَعَقُّبَاتِ اَهْلِ الدُّنِيَا کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا قطع کلامی کرنا تین دن سے زیادہ حرام ہے جب انسان اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے ایسا کرے یا دنیوی معاملات کی وجہ سے کرے ہاں دین کے لئے انسان کر سکتا ہے اسی مراقبت اللہ اللہ تعالی کی مراقبت کا خیال ضروری کرنا چاہیے کہ اللہ ضرور جانتے ہیں کہ میں کسی سے تعلق توڑ رہا ہوں تو دین کے لئے توڑ رہا ہوں یا دنیا موسیقی موسیقی